اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیو اللہ ویچڈی ٹی وی اور میں ہوں سلیم تاہید ایک نظر دالتے ہیں آج کی نیوز پر 36 کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والا گلین وادی سے چترال کو آنے والا پینے کی پانی کا پائپ لائن پچھلے سال 7 جولائی کو سلاب کی وجہ سے تباہ ہوا جس کے باعث چترال کے 50 ہزار آبادی پینے کی پانی سے محروم تھے صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے بحالی کے لیے ساڑھے تین کروڑ روپے منظور کیے تھے اب یہ منصوبہ مکمل ہوا اور لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی فرامی شروع ہوئی وزید تفصیلات بتا رہے ہیں گولمات فاروقی اپنی اس رپورٹ میں چترال ٹون اور مضاپات کو وادی گولین سے آنے والا پینے کی پانی کا پیپ لائن کا منصوبہ دوبارہ بحال کیا گیا گولین وارٹر سپلائی سکیم ساتھ جولائی 2019 کو اس وقت تباہ ہوا تھا جب وادی گولین میں گلوف یعنی ورفانی تودہ پٹنے سے سلاب آئے تھا اس سلاب سے دیگر انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ یہ پیپ لائن بھی تباہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پچاس ہزار لوگ ایک سال تک پینے کے پانی سے محروم رہے صوبائی حکومت نے ایک سال کی تحیر سے اس منصوبے کی بحالکاری کے لیے تقیباً پونے چار پرڈوپے منظور کیے تھے اس پر جن میں دوبارہ کام کا غصت کر دیا گیا تھا مگر گولین میں اس سال تیرہ جولائی کو ایک بار پیر سلاب آیا اور اس پر کام روک دیا گیا مخکمہ پبلی ہل انجینئرنگ کے ٹیم نے دین راز محنت کر کے اسے دوبارہ بحال کر دیا اس منصوبے کے افتتہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ کے معامل خصوصی برائے اقلیتی امور وزیرالہ کے لاشنے کیا جس پر انہوں نے صوبائی حکومت کا بھی شکریادہ کیا اس بحالی کے کام سے یہ ابھی جو ہم نے افتتہ کیا پورے چترال ٹاؤن کوئی تریالیس ہزار عبادی اس سے مستفیت ہوں گے اور اس میں ہسپیٹل کالیجز اور سیکورز بھی چترال ٹاؤن کے شامل ہیں صوبائی حکومت اور خاص کر محمود خان صاحب کا چترال کی ترقی اور بحالی کے کاموں میں دلچسپی لینے پر اس کا دل کے گرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ایڈیشنل ڈیپٹی کا بشتر ڈیزاسٹر عبدالوالی خان کا کہنہ ہے کہ ان پر عوام کی طرف سے سخ دب ہوتا کہ اس منصوبے کو جل سے جل بحال کیا جائے ابھی لوگوں کا پانی کا مسئلہ کم از کم احل ہو گئے یا اس سمجھوں کہ ڈیڑھ لگ کے عبادی کو جو ہے ملکہ ہم پر فائدہ پہنچے گا اس میں یا ابھی سب سے دیری نام مسئلہ تھا لوگوں کا جو ہے تعمیراتی کبنی کی ڈیریکٹر کا کہنہ ہے کہ نہ صرف اس منصوبے کو دو ماہ پہلے مکمل کیا گیا بلکہ کام کی میار کو بھی بہتر بنایا گیا اس کی پرڈکشن کے لیے ہم نے جا بجا جو ہے آرسی سی سٹرکچرز کے بیچ میں پائپ کو ہم نے لے کیا ہے اور اس کو سپورٹ دیا ہوا ہے کہ ملکہ آئندہ یہ فلٹ سے بچ سکے پینے کے پانے کی اس منصوبے کی بحالی پر عوام بھی نہائیت خوش ہے میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں کا پریشر بھی بہت کم ہوگا اور لوگ پس سے مستفید ہوں گے ماہرین کا کہنہ ہے کہ چترال جیسے پہاڑی علاقوں میں کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی افاظت کیلئے بروقت اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ قدرز یا پاسے ان کو کروڑوں روپے کا نوستان کا سامنا بھی نہ ہو اور عوام بھی پریشانی سے دور رہے گلہم افطارو کی جیو لاوہ نیوز چترال